اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمیرائی ٹی وی کیا آپ بھی مختلف پتھر پہنتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا پتھر پہنتے تھے جانئے دلچسپ معلومات پتھر کی انگوٹھیاں ہر دور میں قابل ذکر رہی ہیں پتھروں کی بھی کئی اقسام ہیں جن میں سب سے زیادہ اگر کوئی پتھر قابل ذکر ہے تو وہ عقیق ہے عقیق پتھر سے متعلق کئی مذہبی روایات بھی ہیں اور نظریات بھی ہیں پتھروں میں فروز اور زمرت بھی زیادہ استعمال کیے جانے والے پتھر ہیں جن سے بنی انگوٹھیاں دنیا بھر میں لوگ پہنتے ہیں اور کچھ تو ان پتھروں کے کئی قیمتی زیورات بھی زیب تن کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ عقیق کو اہمیت اس لیے حاصل ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں یمنی عقیق پہنتے تھے عقیق میں سیلیکیٹ اور ایران کے زیرات دیگر دہاتوں سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عقیق سب سے زیادہ مہنگا اور قیمتی پتھر ہے عقیق چٹانوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور دریاؤں کی تہہوں میں ملتے ہیں عقیق چٹان کی سبز مٹی کی ایک پتھلی میں پائے جاتے ہیں جہاں سے ان کو بہ آسانی علاق کار لیا جاتا ہے اس کا سائز جوار کے ایک دانہ کے سائز سے لے کر ایک فٹ قطر تک ہوتا ہے عام طور پر دو یا تین انچ قطر کا بھی ہوتا ہے دنیا کے کئی ممالک میں عقیق کی کانیں پائے جاتی ہیں جن میں سے جرمنی، عرب، برازیل، یورو، گویا، یمن، امریکہ اور ہندوستان میں گجرات اور ہیدراباد دکن قابل ذکر ہیں عقیق کی کئی اقسام ہیں جن میں سے ہر اقسام کا ذکر کرنا شاید ممکن نہیں مگر وہ اقسام جو زیادہ تر پہنی جاتی ہیں وہ درجزیل ہیں عقیق سلمانی اس میں گول دہاریں ہوتی ہیں اور جو کہ بہت منفرد قسم کی ہوتی ہیں یمنی عقیق یہ سب سے زیادہ نفیس اور عالی قسم ہے جو کہ جگر یا کلیجی رنگ کا ہوتا ہے دوڑی دار عقیق اس پر مختلف قسم کی لائنیں یا دوڑی نماغ گھیرے ہوتے ہیں چشمی عقیق جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عقیق کی شکل اور بناوت آنکھ سے مشابہت ہوتی ہے عقیق شجری اس میں درخت کی شاخوں جیسی لائنیں ہوتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں